آپ کو بتائیں کہ حنیف عباسی کی بیٹی کے تبادلے کے لیے ایم ایس کو دھمکیاں دینے پر وزیر قانون پنجاب کی وضاحت سامنے آگئی ہے راجہ بشارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عریبہ کا معاملہ مطالقہ حکام کے علم میں لانا قطعی غیر قانونی نہیں ہے لوگوں کے مسائل حل کرانا اور مطالقہ حکام تک پہنچانا حکومتی ارکان کی ذمہ داری ہے مطالقہ افسر کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی گئی وزیر قانون پنجاب نے ڈاکٹر عریبہ کے تبادلے کے لیے ایم ایس بین ازیر بھٹو اسپتال کو دھمکیاں میز کال کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرانا اور مطالقہ حکام تک پہنچانا حکومتی ارکان کی ذمہ داری ہے راجہ بشارت کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متعدد لوگ مسائل حل کرانے کے لیے وزراء سے رابطہ کرتے ہیں اسی طرح وزیر قانون ڈاکٹر عریبہ کا معاملہ بھی مطالقہ حکام کے نوٹس میں لائے مسئلہ حل کرنا یا نہ کرنا مطالقہ افسر کی ثواب دید پر ہے وزیر صحت کو واقع کی رپورٹ ملے گی تو صورتحال واضح ہو جائے گی اس سے پہلے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے واقع کی چھانمین کی ذمہ داری وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیویسٹی کے سپورٹ کی ہے وفاقی حکومت نے بھی وزراء کے مداخلت روکنے کے لیے پولیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے رہنما نو لیک ہنیفہ باسی کی بیٹی کا اسکن ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ نہ کیے جانے پر ایم ایس بنظیر بھٹو اسپتال کو عوضے سے فارغ کرنے کی دھمکی دی تھی تہم ایم ایس نے ان کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا قانون پردار